اللہ اللہ ویڈو بلوووڈ اسویڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں مہ گاستہ سلمان کھان کی فیلم تائگر تھری کے بارے میں سب میں نے آپ سبھی لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اس بار تائگر تھری کی جو کہانی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ عدد چوپڑا لکھنے والے ہیں تب ہی لوگوں کے دلوں میں جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ بہت ہی بہاری مہترہ میں بڑھ چکی ہے آج کے اپیسوڈ میں جو نیوز میں آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ کنفرم ہو چکی ہے اس کے بعد سلیم جی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمارے دیش میں سکرپ رائٹرز کی کمی ہے اچھے رائٹرز نہیں ہیں اگر ہم فلمی بناتے ہیں تب دوسری فلموں کو دیکھ کر ان کے سینز لے 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 کر ایک فلم بناتے ہیں ایسے ماحول میں ایسی نیوز آنا بہت بڑی ایک خوشی کے اوسر سے کم نہیں ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سری رام راگوان سری رام راگوان کو انٹروڈکشن دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے he is at least my personal favorite director right from ایک حسینہ تھی to جونی گددار to padlapoor to amdhadhoon i am a huge fan of سری رام راگوان and جب جب سری رام راگوان کا نام آتا ہے ان کے ساتھ ان کے بھائی سری دھر راگوان کا نام بھی آتا ہے سری دھر راگوان is one of the most excellent writers we have in our country he is a national award winner and اگر آپ کا بچپنا 90's kiddo تو آپ کو CID نام کا serial کچھ تو گڑ بڑ ہے دیا وہ آپ کبھی نہیں بھول شکتے ہو سری دھر راگوان has written innumerable episodes of not only CID but also episodes for one of the most favorite horror serials we used to watch in our childhood called as آہٹ آہٹ سبھی لوگ کو پتہ ہے i mean رات کو کتنی فٹی دی آہٹ دیکھ کر اس زمانے میں that was the real horror called as آہٹ تو guys اب finally it's confirmed the film has been written by two stalwarts of our industry aditya chopra and sridhar ragwan and بات کرے sridhar ragwan کی sridhar ragwan نے sir for sir serials نہیں he has also written like apharan khaki and recently aditya chopra ne unko war may be writing ki command so pt he has written bluff master also so guys aditya chopra wanted the story of this film to be really strong easily on a sridhar ragwan ko board پہ action blocks ڈالنے vrf mahir chaya work action sequences war میں zبر 10 کم سے 8 action blocks تھے لیکن ان کو ساتھ میں پیرونے کے لیے ایک strong storyline کی بہت آوشکتہ ہے and اس بار بھی storyline tiger 3 کی اس میں zبر 10 action blocks ہے chase sequences fight sequence بہت زیادہ city fight sequences لیکن اس کو اپنا vaccination ڈرائیو رکھا تھا جتنے بھی ان کو vaccine چاہیے تھی ان کو vaccine کی ہے vrf not only providing vaccination but under the foundation جتنے بھی لوگ جو کو ویٹ سے بیمار ہے ان کو کھانے کی آوش شکتہ ہے ان کو شہر میں کھانا بھی provide کر رہے ہے ڈ guys ڈ 15 کے باد srp f ready ہو جائے گا for the action sequences بہت ہی بڑا bite sequence ہونے والا وہاں پر بیٹوین عمران آشمی سلمان خان جیسی coreography کے لیے korean action director mr o and ہمارے india کے best action director پرویش شکی team پور تڑی سے تیاری کر رہی ہے اس کے باد یہ schedule جائے گا overseas کب permission ملتی ہے کس طرح سے country permission دیتی ہے اس کی جانکاری میں آپ کو جیسے ہی پیپر بک شروع ہوگا وہ لا کر آپ لوگ کو دینے کوشش کروں گا سب لوگ کو پتا ہے is giving the music of this film بات کر Tiger 3 release کی تو guys سب کو نیدھاریت ہے کہ شاروک خان کی film پتھان release ہوتی ہے پتھان is the joining and a connecting link for Tiger 3 تو جب تک پتھان release نہیں hoتی Tiger 3 release نہیں ہوگی تو اگر 26 january 2022 کو release ہوتی ہے then Tiger 3 release on Eid and اگر پتھان Eid پر آتی ہے اگلے سال then Tiger 3 release either on Diwali or on Christmas تو یہ release date کو لے کے بات ہو گئی پھر سیدھ راگ جو اس فلم کو لکھ رہے ہے Tiger 3 کو وہ سالیم جاوید کے huge fan ہے انہیں اپنے رائٹنگ کریڈٹ کو یعنی کہ رائٹنگ کریئر کو جو کریڈٹ ہے وہ سالیم جاوید کو دیا ہے انہوں نے ریٹن آف فلم جس کا نام ہے انہیں ارندل اوکی انہیں ارندل اوکی انہیں بات کرے اندھا دون کی رائٹنگ میں بھی سریدھر راگوان کا بہت بڑا ہاتھ تھا اوپ اچھ اپسوڈ آپ کو پسند رہا ہوگا ہمیشہ کمپلین رہتی سالمان خان کی فلم میں اچھ طریقے سے لکھ نہیں جاتی ان کا رائٹ اچھ نہیں ہوتے سلطان بھائی بھائی جان کو بھی ویجا اندر پرساد جی نے لکھا تھا تائگر اپسوڈ مہار رہے سکرپ ڈپارٹمن میں اس بار کوئی گلتی کی آشنگ یا پھر کوئی گلتی کی امید مط رکھ اپسوڈ آپ کو پسند آئے پسند آئے پیس آئے کو لائک کیجئے سمی آماران ساری سائنگ off you will see me very soon till then as always stay cool man